کہ ایک شخص بھگوڑا اشتہاری مجرم کل اس کی زمانت کے لیے چند منٹس میں وہ بائیومیٹرک ویریفکیشن بھی کسی اور کی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پٹیشن کے اوپر کوئی ابجیکشن بھی نہیں آیا نہ صرف ابجیکشن نہیں آیا بلکہ چند منٹس میں ہی بینچ تشکیل ہو گیا اور بینچ بھی وہ تشکیل ہوا جو کہ نیا بینچ کہہ سکتے ہیں حالانکہ انہی اپیلوں کے اوپر آلیڈی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ پارٹلی ہرڈ کر چکے ہیں اور کئی ان کی ہیرنگ ہو چکی ہیں اور جب ایک بینچ ایک طرح کا کیس ڈیسائیڈ کر دے یا وہ سن چکا ہو جس طرح مریم نواز کا کیس تھا وہ کہ چیف جسٹس اور جسٹس محسن اختر کیانی کا بینچ تھا لیکن بینچ کی تشکیل بھی بدل گئی اور چند منٹس کے اندر اندر عجیب طرفہ تماشا ہے کہ وہاں پراسیکیوٹر جنرل صاحب بھی پیش ہو گئے ہیں ان کو کس نے نوٹس کیا تھا کس نے ان کو بتایا تھا کہ جی آپ آ جائیں اور آ کر کے اس فیسلیٹیٹ کریں ان کی زمانت کو پاکستان کے تاریخ میں ایسا کوئی نظیر نہیں ہے ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک اشتہاری مجرم ہو جس نے مسیوز آف بیل بھی کیا ہو جو کہ جرم کرنے کے بعد ملک سے بھاگ کے چلا گیا ہو اور پوری دنیا میں گھومنے کے لیے ان کے پاس ٹائم اویلیبل ہو پوری دنیا کے لیے وہ صحت مند ہو لیکن پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہ ہو اور اس کے بعد اشتہاری ہونے کے بعد ان کو کسی طرح کی زمانت دیا جانا یہ قرین انصاف نہیں ہے کام صرف یہی تک بند رہی ہوا آج کے لیے جو نوٹس ہوا آج ہمارے دو پٹیشنز عمران خان صاحب کی زمانت گرفتاری کے حوالے سے درخواست زمانتیں آج آلڈی فکس تھی نوٹس موجود تھے ان کو اور وہ نوٹسز ہونے کے باوجود آج ہماری درخواست زمانتیں دونوں توشہ خانہ والی نیب کے حوالے سے اور القادر ٹرسٹ والی وہ دونوں کینسل کر دی گئیں ڈی لسٹ کر دی گئیں بائی دی آرڈر اف دی چیف جسٹس اسرانباد ہائی کورٹ جبکہ ان کی جو بیل پٹیشن ہے جو خود موجود ہی نہیں ہے جو اس ملک سے عربوں روپے لوٹ کے ملک کو کھا گیا اور ملک سے باہر سلا گیا اور قانون اور انصاف کا نظام ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ جی آئیں آپ کو ہم آ کر کے ریلیف دیں لیکن یہ قابل افسوس بات ہے پاکستان میں اگر ادریہ کے اوپر اعتماد اٹھ گیا خانون اور انصاف کا اگر دہرہ میار پبلک کے سامنے آیا تو یہ وہ واحد فورم ہے کہ جہاں سے لوگوں کو ایک انصاف ایک آس امید ہوتی ہے اگر وہ امید چھوٹ گئی تو افرہ توفری ہوگی انتشار ہوگا اس کا نقصان ملک کے اداروں کو ہوگا اس کا نقصان ملک کو ہوگا کیا انصاف کی نظر میں قانون کی نظر میں ہر شخص برابر نہیں ہے جس کے اوپر آلیڈی نوٹسز ہو چکے ہیں ہماری درخواست زمانتوں کے ان کو تو آپ کینسل کر دیتے ہیں بائی دی آرڈر اف دی کورٹ اور ہمیں نوٹس ہونے کے باوجود آج ہمارے کیسز نہیں فکس ہوتے اور اس شخص کا کیس فکس کرتے ہیں جو کہ ایک بھگوڑا ہے اور اس کے بارے میں آلیڈی ایک نظیر موجود ہے پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے آنڈریبل ممبر پنجاب آر کونسل ہیں ان کا نام ہے آصف آصف کو ایک جج صاحب کے ساتھ تختل کلامی ہوتی ہے اور ان کو ایک مہینے کی سزا ہوتی ہے جو کہ قابل زمانت ہے قابل زمانت جرم میں ہم نے انٹرکوٹ اپیل فائل کی لیکن اتراز یہ آیا کہ آپ پولیس کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کریں عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے اس سبجیکشن کے اور اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں لے آئے جسٹس تارک مسود صاحب اس کورٹ میں بیٹھ کے ان کا جو آرڈر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جب تک آپ اپنی گرفتاری نہیں دیں گے پولیس کے پاس عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ دوہزار پندرہ ایسی امار میں بھی یہ بات طے ہوئی تو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص نہ صرف عدالت میں آیا ہے نہ اس نے بائیومیٹک ویریفکیشن کرائی ہے وہ عدالت میں سرنڈر کرنے کا کوئی کانسپت قانون کی نظر میں آئین کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ جائیں وہ جیل میں جانے کے بعد وہ اپیلیں رسٹور کرائیں اور اپیلیں رسٹور کرنے کے بعد اگر زمانت کے لئے اپلائی کریں تو پھر ہو سکتا ہے پروٹیکٹیو ویل کبھی کسی مجرم کے لئے نہیں ہوا کرتی اور یہ کیسا انصاف ہے کہ نیب کا پراسیکیوٹر پہلے سے موجود ہے اس کو پتا ہے کیا یہ سارا نظام ایک شخص کے لئے ہم نے بنا رکھا ہے اگر یہ ہمارا آئین اور قانون اور نظام انصاف ہے جس کا دوہرہ میار ساری پبلک دیکھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور افسوس ہی بنتا ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکیں